بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے سب دوستوں کا امید ہے آپ سب خیر آفیس سے ہوں گے جی دوستو یہ جی چکس ہیں نیو چکس نکلے ہیں جی آج ٹھیک ہے جی آپ دیکھ رہے ہیں جو پانی بلیک بلیک نظر آرہا ہے یہ گھر بلہ پانی ہے ٹھیک ہے جی یہ تقریباً دو گھنٹے پہلے میں نے ان کے پاس رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اور یہ تقریباً کل کے نکلے میں اور کل کے انکو بیٹر میں تھے ٹھیک ہے آج میں نے ان کو شفٹ کر دی ہے بروڈر میں اور یہ جی دانا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے چار نمبر فیڈ ان کو دی ہے تاکہ ایزی لی آسانی سے یہ کھا سکیں جی دوستو یہ جو آپ چوزے دیکھ رہے ہیں یہ جی ہیرا چکس ہیں سارے ٹھیک ہے جی اور اس میں سے دو ہنڈے جو ہیں وہ میں نے کسی اور مرگی کے رکھے ہوئے تھے اس میں سے یہ بلیک اور وائی نکل آئے ہیں ٹھیک ہے پاکی جو ہیں وہ ہیرا کی ہیں اور یہ جو آپ سلیٹی کلر میں دیکھ رہے ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ وائٹ میں ٹھیک ہے جی یہ تقریباً آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ پروٹر میں سے مطلب انکوبیٹر میں سے پروٹر میں شفٹ ہو گئے ہیں یہ پتہ نہیں ملکوں کو چاہے ہوگا ایک سیکنڈ میں دوبارہ آتا ہوں اب بھی انکوبیٹر میں کے ذریعے بچے نکلوائیں تو پہلے تو ان کو تقریباً ایک سے ڈیر دن یا تقریباً دو دن سمجھ لیں کہ تیس سے پینتیس گھنٹے جو ہے نا ان کو آپ انکوبیٹر میں رہنے دیں ٹھیک ہے جب تک وہ صحیح طرح اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو جائیں اور صحیح طرح سوک جائیں تب تک آپ نے انکوبیٹر میں رہنے دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نکالنا ہے نکال کے تو آپ نے برودر میں شفٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ جی انکوبیٹر میں ابھی اور بچے نکل گئے ہیں ٹھیک ہے یہ تقریباً آج ہی نکلی ہے اور ان کو میں کل شفٹ کروں گا پرودر میں ٹھیک ہے جی یہ جی انکوبیٹر ہے اس میں نکلوائے ہیں ٹھیک ہے جی وہ دو ہیڑا اور ایک چینہ ٹائپ نکلا ٹھیک ہے جی یہ جس دوست نے لینے ہو وہ رابطہ بھی کر سکتا ٹھیک ہے جی ویسے کھلے عام ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یوٹیوب کی پولیسی اپنے جو چینل ہے اور ڈیویڈ ہو رہا تھے ٹھیک ہے جی یہ جی اپنا اس سے بڑے ہیں ٹھیک ہے ان کی جو ایج ہے تقریباً بیس دن ہے ٹھیک ہے اس میں تقریباً پانچ شہیرہ کے ہیں باقی جو ہیں وہ سندھی ہیں ٹھیک ہے جی اور ان کو پھل حال ہم یہی فیڈ ڈال رہے ہیں چار نمبر فیڈ ٹھیک ہے جو ان کو ڈالی ہویا تو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی ضرور کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں نیکسٹ ویڈیو جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گھر میں فری انکوبیٹر آپ کیسے بنا سکتے ہیں صرف آپ کے پاس یہ کنٹرولر ہونا چاہیے ایک چارجر ہونا چاہیے بلپ اور ایک چھوٹی سی تار ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ تین چار چیزیں ہونی چاہیے تو آپ گھر میں بالکل فری بنا سکتے ہیں انکوبیٹر میں نے بھی انکوبیٹر میں نے بھی انکوبیٹر میں نکلوائے ٹھیک ہے